نمشکار نیوز 24 کے راجستان ڈیجیٹل چینل پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں سریوت سین سومبار کی راجستان سے جڑی کچھ بڑی خبریں اس طرح سے ہیں پہلی خبر راجستان کی راجنیتی سے ہے جس نے ایک بار پھر کانگریس اور بی جے پی کے بیچ میں آروپ پر تیاروپ کے دور کو تیج کر دیا ہے یہ ہے بات پوروک مکہ منتری سچین پائلٹ سے جڑی ہے بی جے پی کے راجتی اپادیکش عبداللہ کٹی نے صاف طور پر کہایا کہ سچین پائلٹ کے ساتھ کانگریس میں لگاتار نائنصافی ہو رہی ہے اور وہ جلدی ہی بی جے پی کا دامن تھام لیں گے حالانکہ اس سے پہلے بھی بی جے پی کے کئی چھوٹے نیتہ صاف طور پر سچین کے بی جے پی میں آنے کی بات کہہ چکے ہیں لیکن شاید اسے اس وقت بہت زیادہ توجہ نہیں دی گی تھی لیکن اب معاملہ چونکہ بی جے پی کے راشتی اپادیکش کے بیان سے ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے کانگریس کے نیتہ اس عاروب کو لگانے لگے ہیں کہ کیا کہیں پھر سے راجستان میں آپریشن کمل کی تیاری تو شروع نہیں ہو رہی ہے کانگریس نیتوں پر بی جے پی کی اور سے دورے تو نہیں ڈالے جا رہے ہیں حالانکہ سچین پائلٹ پہلے کی طرح ہی ابھی بھی اس پورے معاملے پر خوش ہیں وہ نہ تو اس چیز کو نکار رہے ہیں نہ ہی اس بارے میں اپنی اور سے کوئی صفائی دے رہے ہیں تو ایسے میں ارنشتہ کی استطی بنی ہوئی ہے حالانکہ اتنا تو تیہ ہے کہ راجستان میں سچین پائلٹ اور مکھی منتری آشوک گیلوت کے بیچ میں ابھی تک بات پٹری پر نہیں بیٹھ پائی ہے دونوں کے بیچ میں ابھی تک من مٹاو اس قدر ہے کہ دونوں شاید ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا مناسب نہیں سمجھتے کانگریس آلہ کمان کی اور سے ان دونوں کے بیچ میں سمجھتا کرانے کے لگاتار کوشش کی جاری ہے لیکن شاید اس کا اثر جمینی اس طرح پر اتنا نظر نہیں آرہا جتنا کی امید کی جاری ہے دوسری خبر راجستان کے پنچائت چناؤں سے لے کر ہے راجستان میں دو سو اٹھتر جلہ پریشد اور پنچائت سمیتیوں کے چناؤں کا بگل بچ چکا ہے خاص بات یہ ہے کہ چھے جلوں میں یہ چناؤں ہونا ہے اور چھے جلوں میں کل 47 ویدھائک ہیں ان 47 ویدھائکوں میں سے 33 ویدھائک کانگریس پارٹی ہیں جبکہ چھے نردلی ویدھائک بھی سرکار کو اپنا سمرتن گیر ہے تو کل ملا کر اب ان ویدھائکوں کی قسمت بھی دعاو پر لگی اور سرکار کا پرفومنس بھی کہ پچھلے دھائی سال میں راجستان کی اشوگ گیلو سرکار نے کس طرح کا پرفومنس دیا ہے کیونکہ اسی کے آدار پر گاؤں کی یہ سرکار کا پورا چناؤں ہو رہا ہے تیسری بڑی خبر راجستان کی سیماورتی لاکھوں سے ہے سانچو پوشٹ پر اب راجستان میں جو پریٹک ہیں وہ سیدھے پاکستان بورڈر سے جوڑی گتیویدیاں بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان رینجرز کے پوشٹ کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ایک بڑا واش ٹاور بنایا جا رہا ہے بھارت پاکستان بورڈر میں ہندوستان کی سرحد پر ایسا کہا جا رہا ہے کہ پریٹن کے وکاس کے لحاظ سے جس طرح سے آٹاری بورڈر بنا ہوا ہے جس طرح سے تنوت کا بورڈر بنا ہوا اسی طرح سے ہی اسے بھی وکسٹ کیا جائے گا تاکہ بورڈر کے علاقے سے پاکستانی پوشٹ کو دیکھ سکے پاکستانی رینجرز کس طرح سے ہندوستان کی سیما پر نظر لگائے رکھے ہوئے ہیں اس چیز کو دیکھ سکے ساتھی جب ہندوستان اور پاکستان کی سیما کو تھوڑا نزدیک سے دیکھنے کا کسی کو موقع ملتا ہے تو نشیط طور پر یہ اس کے لئے بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان کی سیما کس طرح سے ہے کس طرح سے ہمارے بی ایس اف کے جوان ہندوستان کی سیما کی چوبی سو گھنٹے حفاظت کرتے ہیں تو سانچو پوشٹ پر اس طرح کا واشٹ آور ایک بڑا سا بنایا جا رہا ہے جس کا ادھاٹن پندرہ آگست کو کیا جائے گا اگلی خبر بھی بورڈر سہی ہے راجستان سے لگتی بھی پاکستان کے انتراشتی سیما پر اب گیارہ تاریخ سے لے کر سولہ تاریخ تک آپریشن ہائی الٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے اس کے تحت بی ایس اف بورڈر سیکیورٹی فورس کے سبھی عالی عدیقاری اب بورڈر کے پوشٹ پر ہی موجود ہوں گے اور جو بورڈر پر کچھ ہتھیار بھی بجوائے گئے ہیں کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ پندرہ آگست کے مدی نجر سورکشہ بیوستہ کو بورڈر پر چاک چوبند کیا جانا کافی جروری ہے کیونکہ دشمن کسی بھی طرح کی اپنی ایک گھٹنا کو انجام دے کر ہمارے سبتمتہ کے کارکرم کو کہیں نہ کہیں چنوتی دینے کی فراک رکھتا ہے تو ایسے میں اب ہائی الٹ کا اعلان کیا گیا ہے حالانکہ جب بھی پندرہ آگست 26 جنوری آتی ہے تب اسی طرح سے ہائی الٹ ہوتا ہے اور بورڈر پہ تو چوبی سو گھنٹے مستدی ہمیشہ کے لیے جروری ہو جاتی ہے لیکن چونکہ معاملہ پچتویر بھی سختانترہ دیوز کی پچتویر بھی ورشگانت سے جڑا ہے تو ایسے میں اس بار ہائی الٹ کو بہت جیادہ گمبیرتا سے لیا جا رہا ہے اور سبھی عدیقاریوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ خود بھی بورڈر کے سیماورتی علاقوں میں جا کر پینی نظر رکھیں اپنے عدیقاریوں کے کام کاج کو دھنگ سے دیکھیں جو وہاں پر بورڈر کے بی ایس اف کے جوان تینات ہیں ان کا منوبل بڑھائیں کیونکہ یہ بہت جروری ہے ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ کن پرشتیٹیوں میں وہ کام کرتے ہیں انہیں کس طرح کی اور ساہتہ کی جرورت ہے جرورت ہے